موسیقی اعوذ باللہ من شکران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضی نظرات نالی فیکٹری میں خوش آمدین ناظرین اکرام انسان اور خواب کا رشتہ اس وقت سے قائم ہے جس وقت اس زمین پر حضرت آدم نے قدم رکھا لیکن کرنوں کے ابتدائی سفر کے باوجود آج تک خواب کے بارے میں کوئی نظریہ ایسا سامنے نہیں آیا جس پر دنیا کے تمام ماہرین متفق ہوں ناظرین خواب کیا ہے اور کیوں آتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جسے ہر انسان جاننا چاہتا ہے اگر سائنس کے مطالعے پر غور کیا جائے تو نید آنے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو ریڑ کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس میں برکی لہریں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان لہروں کے نتیجے میں کیمیائی مادوں کا ایک سلاب دماغ کے سامنے والے حصے میں جمع ہوتا ہے اور یوں دماغ کا یہ حصہ ان کی ترتیب تلاش کرتا ہے جس کے نتیجے میں واقعات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح انسان ان واقعات کو دیکھتا ہے اور اس عمل کو خواب کہا جاتا ہے عام لفظوں میں کہا جائے تو خواب ہماری روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات خواہشات اور جذبات سے تشکیل پاتے ہیں لیکن ان میں شعوری ربط نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں حقیقی زندگی سے ذرا مختلف دکھائی دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق انسان اپنی نید کے دوران ہر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد خواب دیکھتا ہے خواہدین و حضرات کسی بھی سوئے ہوئے شخص کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس نے کب کب خواب دیکھا کیونکہ خواب دیکھتے وقت آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی ہیں عموماً یہ عمل چند منٹ تک جاری رہتا ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کا دورانیاں پینتالیس منٹ تک بھی ہو سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ خواب دیکھتے وقت انسان کے دماغ کا ایک حصہ انتہائی ایکٹیو ہو جاتا ہے جس میں آنکھوں کی پتلیاں حرکت کرنے لگتی ہیں اور یہ نیند کی کمزور حالت ہوتی ہے کیونکہ گہری نیند میں انسان خواب نہیں دیکھتا اس کے علاوہ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جاغنے کے پہلے پانچ منٹ کے اندر انسان آدھے سے زیادہ خواب بھول جاتا ہے جبکہ اگلے پانچ منٹ میں نوے فیصد خواب اس کی یاد داشت سے نکل جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیدائشی نبینہ افراد کو بھی خواب آتے ہیں ناظرین اکرام نبینہ افراد بھی عام انسانوں کی طرح ہر رات خواب دیکھتے ہیں مگر ان کے خواب دوسرے لوگوں سے قدر مختلف ہوتے ہیں جو افراد پیدائشی طور پر نبینہ نہیں ہوتے ان کے خواب بہت حد تک عام لوگوں جیسے ہی ہوتے ہیں جبکہ پیدائشی نبینہ افراد اپنے خوابوں میں شکلیں نہیں دیکھتے بلکہ ان کے خوابوں میں آوازیں چیزوں کو چھو کر محسوس کرنے جذبات اور محسوسات دوسروں کے نسبت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے خوابوں میں عجیب و غریب شکلیں اور چہرے دکھائی دیتے ہیں جبکہ نفسیات کے ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ انسان خواب میں صرف وہی چہرے دیکھتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے ہم روزانہ بہت سے افراد کو دیکھتے ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نظروں میں آنے والے چہروں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے ہم ان میں سے زیادہ تر کو نہیں جانتے مگر وہ شکلیں ہمارے لا شعور میں محفوظ ہو جاتی ہیں چونکہ خواب دیکھنے کے عمل میں ہمارا شعور کام نہیں کر رہا ہوتا اس لئے لا شعور میں محفوظ شکلیں گڑ مٹ ہو کر بعض اوقات عجیب صورت اختیار کر لیتی ہیں اور وہ ہمیں عام انسانوں سے مختلف دکھائی دیتی ہیں ناظرین ایک رام خوابوں سے متعلق اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو ہمیں کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوست و رشتداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی